ماہرین کانون نے سپریم کورٹ کے دو ججز کے یکے بعد دیگرے استیفوں کو مانی خیز قرار دے دیا سابق اٹارنی جنرل اور سابق معاونے خصوصی عرفان قادر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی ایک جو تاثر قائم ہو رہا تھا کہ وہاں گروپ بندیاں ہیں پہلے ہی کہہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک جو تاثر قائم ہو رہا تھا کہ کچھ ججز جو ہیں وہ ہم خیال ہیں اور جب بھی دنیا میں اس طرح کی گروپ بندیاں ہوں گی اور عدلیہ جو ہے وہ کیاست میں آئے گی اور جوڈیشری کی پولیٹسائیزیشن ہوگی تو یہ اس طرح کے سیفے جو ہیں وہ بھی آتے رہیں گے ماہرین کانون اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور بولے سپریم کورٹ میں برے حالات نظر آ رہے ہیں ڈر ہے کہ کچھ سے سیفہ نہ دے دے کس طرح سے حالات برے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر یہ تو اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اور بھی کوئی ججز اس کے ساتھ مل جائیں یہ تو بہت ہی تکلیف دے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر یاسین آزاد نے کہا سابق ججزیشن کے بعد جاسسز عجاز الحسن کا ستیفہ کافی معنی خیز ہے لیکن کل مزہرمیٹری صاحب کے ستیفیق بعد عجازل السلم صاحب کا ستیفہ دینا کافی میننگ فول ہے کہ آخر اس کی بیگراؤنڈ کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان کہتے ہیں سوال یہ تھی جن کی بنا پر آئندہ چیف جسٹس بننے والے جج نے استیفہ دیا ماہرین قانون نے تشویش ظاہر کی کہ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ تقسیم ہے اور یہ سلسلہ ساڑھے پانچ سال سے چل رہا تھا استیفہ اسی تقسیم کا نتیجہ ہے